اسلام علیکم ویلکم بیک اینادر ولوگ کیسے ہیں سب لوگ تو یہ کڑک سی چائے کے ساتھ جو ہے نئے ولوگ کا سٹارٹ ہو گیا مزیدار سی چائے بنی ہے اور سب چیز سکھ سکھ اور سکھ سب سکھ ہیں تو یہ میڈیسن جو ہے ہم سب کھا رہے ہیں فلو کھانسی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے تو یہ جو عیسی ہے یہ سکول سے لے کے آیا تھا وائرس اور جی سب کو اس نے وائرس لگایا کچھ سب بیمار ہو گئے ہیں میں بنانے والی تھی یہ نیزہ سوچا ویڈیو بھی ایڈیٹ کر لیتی وہ ساتھ تھوڑی بنا لیتی ہوں دارچینی ہے اور یہ بادن کا پھول چھوٹے پیس ہے بڑی الائچی ہے کالی مرچ اور لونگ ہے اور کلونجی میں خود سے ایڈ کر رہی ہوں اور پیاز اور لسن چھل کے سمیت ہے اور ادرد بھی چھل کے سمیت ہے موسم آج باہر بہتر ہے لیکن سردی بہت زیادہ ہے یہ تو بس دھوکہ کانے والی بات ہے کہ آپ باہر اندر سے دیکھ رہ گئے ہیں باہر تو موسم اچھا ہے اور گرمی ہے میں نے گوش میں یہ سب چیزیں ڈال کے تو اس کو رکھ دی ہے اور اب میں اس طرح کو کھلا رہی تھی اوکادو تو کبھی اس کو میں ہنی کے ساتھ بھی کھلا دیتی اور کبھی کھلا دیتی اس کو سولٹ اور پیپر کے ساتھ لیکن آج میں اسے کچھ بھی نہیں دیری ساتھ کیونکہ اس کا بھی کھلا ہراب ہے اور سب کو سولو اور کھانسی تھی تو یہ دیکھیں یہ اس کی شکل یہ کافی حد تک جو تریڈی ہو چکی تھی تو گوش میں نے دیکھا تھا گل گیا ہوا تھا تو یہ یخنی ہو گی تھی تیار تو اب میں نے کپ میں نکالی یخنی اس کا کھلر دیکھ لیں اس ٹائپ کا ہونا چاہیے اور اس کے یہ خاصیت ہے کہ کھلا کھانسی فلو پیتے ہی جو ہے نا وہ اس میں اتنا اس نے جو ہے نا بہتر کر دیا تھا گلہ میرا بہت سکون ملا گلے کو یہ پینے کے بعد لیکن آپ نے نیم گرم ہی پینی ہے اور بر تھنڈی نہیں پینی اور بچوں میں میں نے جو ہے نا پی سی بھی کالی مشٹال لیا اپنے میں اور جو سہر کسی نا اس میں کوٹی بھی ڈالیا ہے کیونکہ ہمیں تو اچھی لگتی ہے تو پیا تھا تو سہر کہہ رہے تھے میرے تو گلے میں لگ رہی ہے بہت زیادہ اور گرم بھی ہے تو اب چی باری آگیا اور میں نے پھر اسی جو باقی یقنی تھوڑی سی نکال کے نا آج کی دن کے لئے تو باقی میں پھر میں نے رائس ڈال دی تھا اور پلاو تھوڑا سا بنا لیا تھا بچوں کے لئے لائٹ سا تو اب ہم نے کھائے ہیں جی شام کے ٹائم بوائل ایگ کالا نمک کے ساتھ اور ساتھ میں جو ہے نا ہم نے چائے پیا تو کچھ بہتر ہے یقنی کے بعد نا طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے اور یہ رات کی ویڈیو ہے عیسیٰ کا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ چٹ پٹا سکھائے تو میں نے ایک ہی جو چکن ہے نا اس کے ساتھ دو طرح کی ریسپی بنایا ہے صرف دہی کے اندر لسن ادر چکن اور ساتھ میں آپ نے نا چارٹ مسالہ زیادہ سا ڈالنا ہے اور باقی تھوڑے تھوڑے مسالے سب ڈالنا ہے جو آپ یوز کرتے ہیں ہم روٹین میں تو چکن کو میں نے پکنا رکھ دیا اس میں سے چار پیس میں نے عیسہ کے لئے نکالیا ہے کیونکہ وہ چاہ رہا تھا میں نے فرائی چکن کھانا ہے میں نے کراہی یا اس طرح کا سالن نہیں کھانا کچھ بھی نا تو میں نے پھر اس کے لئے کیونکہ اس کا تھوڑا ٹیسٹ جو تھا نا وہ مو کا حراب ہوا تھا تو اس طرح بس اس کو بھون لینا اچھا سے بھونتا ہے نا بھوننے میں ہی چکن گل جائے گا دھئی اپنا پانی چھوڑ دے گا اور اسی میں چکن گل جائے گا اس کو تھوڑی در میں نے دھکا تھا بس سٹارٹ میں نا تھوڑی در اس کو ڈھک کے بنایا دو میں نے اس میں جو ہے نا وہ گرین چھوڑی ڈالیا تھوڑا سا درگ لمبا کارٹ کے ڈھالا ہے اور تھوڑا سا یہ دھنیا ڈال دیا اور بس یہ میری جو کرائی ٹائپ ہے یہ تیار اگر آپ نے بلکل ڈرائے بنانی ہے تو اس کا پانی بلکل خوش کر دیں اور دھائی کا اور اگر آپ نے دھوڑا ہے اور یہ بہت ہی کوئیک بن جاتی ہے نا تو اب یہ جو عیسہ کے لئے میں بنا رہی تھی نا اس کا میں نے ابھی ایک ہی ریسپی سے آپ دو طرح بنا سکتے ہیں چکن اور بہت ہی اچھی اور مزے کی ریسپی اب ذرا اس میں میں نے نا فوک کی مدد سے تھوڑا اس کو کیا تھا تاکہ اندر تک جو ہے نا یہ گل جائے تو اس کا پانی خوش کر لیا تھا مسالہ اس کے اوپر سارا جو ہے نا کوٹ ہو گیا تھا میں نے کچھ بھی ایکسٹرانی اس میں آٹ کیا وہی چیز نہیں تھی جو مسالہ دین کے ساتھ لگایا تھا نا اس میں وہی تھا تو اب میں نے اس میں جو ہے نا پین مویل ڈال کے تو اس کو اچھے سے جو ہے فرائی کر لیا تو جب یہ فرائی ہو گیا تھا تو اچھے سے تو میں نے نکال لیا تھا یہ ہے جی سالن اور یہ ہے جی عیسہ کا چکن تو عیسہ جو کہہ رہا تھا کہ مجھے تو میرا دل چھا رہا ہے کہ میں کچھ جو ہے وہ روست والا کھاؤں جس پیسکو چکن یا جو بھی مطلب بوٹی ہو اس کو پکڑ کے ہاتھ سے کھاؤں تو مجھے وہ پسند ہے اور کیچپ دیکھیں کتنی زیادہ کارہ گرہ حراب ہے سب کا اسی کے ساتھ ہی ملوں گی نیکس فلوگ میں انشاءاللہ اللہ حافظ ٹیک کیر بائی